اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا سے آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے جواد خان ویلکم بیک ٹو کارزن چینل شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے آج کے ریوی ہے مرس بیشی ایولوشن ایٹ جی ایس آر اوریجنل دو ہزار تین موڈل ہے دو ہزار ساتھ کی امپورٹ ہے لائٹنگ یلو کلر ہے فورٹی فائر تاوزن اس کی مائلج ہے اس کے انجن میں کافی آفٹر مارکٹ پارس دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کہ یہ تھوڑی بوسٹ بھی ہوئی ہے سو یہ وہ والی گاڑی ہے جو آپ کے ریسنگ کیٹگری میں فال کرتی ہیں ویسے تو یہ ایک فورڈور گاڑی ہے لیکن اس کا جو انجن ہوتا ہے وہ کافی پاورفل ہوتا ہے اگر آپ مارکٹ میں چلے جائے تو آپ کو مرس بیشی لانسر گاڑی بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے وہ فال کرتی ہے آپ کے کرولا یا سیوے کے بیچ میں اور یہ وہ والی گاڑی ہے جو آپ کے ریسنگ کیٹگری میں فال کرتی ہیں جو اس کا انجن ہوتا ہے فور جی سکسٹی تری وہ آپ کے بڑے انجنز میں اس کا شمار ہوتا ہے سو ایولیوشن جو ہے نا اس کی پروڈکشن سٹارٹ ہوئی تھی نائنٹین نائنٹی ٹو سے لے کر دوہزار سولہ تک جو کہ دس جنریشنز کے ساتھ آئی تھی اور مختلف ویرینٹس اس میں آپ کو دیکھنے کو ملتے تھے تو ایولیوشن فور سے لے کر نائن تک آپ کو ایک ہی انجن دیکھنے کو ملتا تھا فور جی سکسٹی تری لیکن اس میں آپ کو مائنر سے چینجز دیکھنے کو ملتے تھے لیکن یہ وہ والا انجن ہے کہ آپ اس میں جتنے بھی موڈیفکیشنز کرتے رہیں یہ اس نے ہی پاور گین کرتا رہے گا مطلب یہ تقریباً فور ہنڈرڈ سے لے کر فائیو ہنڈرڈ تک ہورس پاور یہ گین کر سکتا ہے جتنے آپ اس کو موڈیفکیشنز کرتے رہیں ساتھ ساتھ تو یہ کافی پاور فول انجن ہے یہ آل ٹائم فور ویل ڈرائیو ہوتی ہے اور اگر آپ اس کو اندر سے دیکھ لیں تو آپ کو مٹسی بیشی لانسر کی طرح ہی دیکھتی ہے پر باہر سے اس کا بالکل چینج ہے اس کے فرنڈ بھی چینج ہے اور سائیڈ وغیرہ بھی چینج ہے تو آج ہم اس کا ڈیٹیل ریویو بھی کریں گے دیکھتے ہیں کہ مٹسی بیشی ایولوشن ایٹ جی ایس آر میں ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے سو ویڈیو کا آپ لوگوں نے لاس تک دیکھنے تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتا چل سکے اور شکریہ ادا کرتا ہوں کار نوہ کا جو کہ پیشاور رنگ روڈ پہ ہے کہ انہوں نے ہمیں علاو کیا اور یہ ریویو ہم بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے ذرا شروع کریں گے اس کے انجن سے اور انجن سے پہلے آپ اس کے توڑے پورٹ شارٹس دیکھ لیں میں نے کوشش کیے کہ اچھے سے اچھے شارٹس وغیرہ اس کے بنا سکوں تو اب لوگ وہ دیکھ کے پھر انجن سے اس کے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا اب ہم بات کریں گے اس کے انجن کی سو اس انجن کا نام ہے فور جی سکسٹی تری جو کہ ہوتا ہے ٹو تاؤزن سی سی ٹربو چارج آل ویل ڈرائیف جو کہ سٹاک ہارس پاور بناتا ہے ٹو سیونٹی سکس این ٹری ایٹی نیوٹر میٹر آف ٹرک یہ وہ والا انجن ہے جو کہ بڑے بڑے انجنوں میں اس کا شمار ہوتا ہے یہ کافی پاورفل انجن ہوتا ہے آپ اس میں تھوڑی بہت موڈیفکیشن کر لے اس کو تھوڑا بوسٹ اپ کر لے تو یہ فور ہنڈرڈ سے لے کر فائیو ہنڈرڈ ہارس پاور تک یہ پروڈیوس کر لے گا اس سے مزید بھی آپ اس سے پاور بغیرہ بھی لے سکتے ہیں آپ اس کو موڈیفکیشن ساتھ ساتھ کرتے رہے ہیں سو ابھی میں آپ بتا دیتا ہوں کہ اس انجن میں آفٹر مارکٹ پارٹس کون کون سے لگے ہو ہیں سو سب سے پہلے اس کا جو پارٹ ہے وہ ہے ایف پی ایش ٹی اے کا ٹربو سٹینلس ٹی بیلر مینی فولڈ گریڈے ایگزاوس سسٹم گریڈے کی ڈاؤن پائپنگ ہے بلوکس ریسنگ ٹیسٹ پائپ ہے ایک زیڈے کی ٹوین پلیٹ کلچ سیٹ ہے آفٹر مارکٹ انٹرکولر ہے اے ایف آر گیج ہے بل سونک کا انٹیک بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے سو اگر اوپر والی سائٹ پہ آپ کو سٹڈ بار بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے جس سے آپ کی وائبریشن آلموسٹ ختم ہو جاتی ہے آپ کی سٹیبلیٹی میں اور امپرویمنٹ بھی ہو جاتی ہے گاڑی مینوال ٹرانسمیشن کے ساتھ ہے ایسی ورکنگ میں ہے آپ ساتھ ساتھ اس کی کنڈیشن وغیرے بھی دیکھ لیں آلموسٹ تقریبا جنون کنڈیشن میں ہے سو گاڑی میں جتنے بھی آپ موڈیفکیشنز کرتے رہیں گے جو اس کی پاور ہے وہ اور گین ہوتی رہے گی سو کافی پاورفل انجن ہے جو اس میں چیزیں لگی ہوئی تھی وہ میں نے آپ کو بتا بھی دیئے اور اگر ہم مزید چیزوں کی بات کریں تو میں آپ کو اس کا ہڈ بھی دکھاتا ہوں جو کہ اس کا کسٹم میڈ ہے اوپر والی سائٹ میں میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں لیکن اپنے ہی کلر میں ہوا ہوا ہے اس میں آپ کو جانیاں بھی دیکھنے کو مل جاتی جگہ جگہ پہ آپ کو خالی جگہ دیکھنے کو مل جاتی ہے ائر کروس کرنے کے لئے سو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پورا انجن بھی دیکھ لیا ہوں گا تو ابھی ہم شروع کریں گے اس کے فرن سے اور پھر آپ کو ایکسٹیڈر دکھا کے انٹیڈر بھی دکھاتا ہوں تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو ابھی ہم شروع کریں گے اس کے فرن سے اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں فرن پہ کیا دیکھنے کو ملتا ہے تو آتے ہیں اس کے ہیڈ لائٹس کے اوپر تو یہ ہے سموکٹ پروجیکٹر ہیڈ لائٹس اس کے اوپر ہی آپ کو کاربن فائبر میں آئی بروز بھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں اس میں آپ کو لو بیم ہائی بیم ساتھ ہی آپ کو انڈیکیٹر بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے انتہائی خوبصورت ہیڈ لائٹس ہے اگر آپ لوگ غور کریں آئیں نیچے کی طرف تو دیکھیں یہاں پہ کوئی فاغ لائٹس وغیرہ نہیں دیکھنے کو ملتے خالی جگہ دیکھنے کو مل جاتی ہے ائر کروس کرنے کے لئے آپ کو سائٹ پہ بمپر کا نارز دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ آفٹر مارکٹ ہے یا مارکٹ سے لگوا سکتے ہیں تو بمپر لپ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے بلیک کلر میں اگر گریل کی طرف غور کرے تو اس کے نیچے والے گریل میں آپ کو اندر والی سائٹ پہ آپ کو آفٹر مارکٹ انٹرکولر دیکھنے کو مل جاتا ہے اور سینٹر میں مٹسی بیشی کا لوگو بھی ہے فرنٹ کی جو اس کی لک ہے انتہائی خوبصورت ہے جو اس کے ساتھ بلیک کے ٹچز دیکھنے کو مل جاتا ہے اس سے اس کی جو خوبصورتی ہے اس میں اور اضافہ بھی ہو جاتا ہے اور اس کی جو لک آورال لک ہے وہ بھی انتہائی خوبصورت ہے تو میں آپ کو ایک اور چیز بھی دکھاتا ہوں جو کہ کسٹم میٹ ہے جو اس کا ہڈ ہے یہ اس کا کسٹم میٹ ہے اور اس میں آپ کو خالی جگہ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے ائر کو کروس کرنے کے لئے سینٹر میں بھی آپ کو گریل یا جالیٹ ہے آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اور یہ بھی یہاں سے بھی آپ کے جو جتنے بھی ہوا وغیر وہ کروس کرتی ہے اور آپ کا انجن ٹنڈا رہتا ہے آتے ہیں سائٹ پروفائل پر تو سب سے پہلے غور کریں گے اس کے ویلز کے اوپر یہ اس میں لگے ہوئے ہیں ایڈوین کے ایس آر ٹو ویلز جو کہ ہیں ایٹین ایچ میں اور اس کے اوپر چلو ٹائر پروفائل ہے وہ ہے نیکسین کا اور اس کے جو بریکس ہیں وہی برینبو کے بریکس دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کمپنی کی طرف سے سٹاک دیکھنے کو ملتے ہیں اگر ہم فنڈرز کی اوپر غور کریں تو یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹا سا انڈیکیٹر بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے ریٹریکٹیبل سائیڈ میررز ہے اور یہ بھی آپ کو برڈی کلر میں دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر ہم مزید چیزوں کی بات کریں تو اگر آپ لوگ غور کریں تو یہ جو سائیڈ سکرز ہیں یہ بھی آپ کو کمپنی کی طرف سے دیکھنے کو مل جاتی ہیں یا کوئی آفٹر مارکٹ ایڈیشن وغیرہ یعنی یہ کمپنی کی طرف سے بولٹ آن آتی ہے اور یہاں پہ آپ کو ائر پریس دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو اس کو ہم سنوائزر بھی کہتے ہیں اس میں آپ کو میٹسی بیشی کا لوگو بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اور سائیڈ سے جو اس کی لک ہے آپ آورال چیک کر سکتے ہیں فورڈور کی گاڑی ہے لگتی تو آپ کو ایک نارمل سی گاڑی ہی ہوگی لیکن یہ انتہائی فاسٹ اور تیز گاڑی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں تیز گاڑی دیکھنے کو ملتی ہے ڈور ہینڈلز بھی آپ کو باڈی کلر میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو آتے ہیں اس کے پچھلے والی ویلز کے اوپر میں آپ کو پچھلے والی ویلز بھی دیکھاتا ہوں یہ بھی آپ کو فور ویل ڈس بریکس کے ساتھ آتی ہے اس میں بھی آپ کو پچھلے والی سائٹ پہ بھی آپ کو بریمبو کے بریکس دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو بریمبو کے بریکس ہوتے ہیں وہ انتہائی بیسٹ بریکس ہوتے ہیں کیونکہ گاڑی فاسٹ ہوتی ہے تو اس کو ریکھنے کے لیے بھی اچھے بریکس چاہیے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ ان چیزوں پہ بھی غور کرنا چاہیے ہوتا ہے لوگوں کو تو اوپر آپ کو روف سپائلر بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کہ کاربن فائبر میں ہے اور یہ بھی اس میں لگا ہوا ہے اور اگر ہم پچھلے والی سائٹ پہ آج ہیں تو آپ کو ہیوش صاحب کو کاربن فائبر میں ایک ونگ دیکھنے کو مل جاتے ہیں جس کو ہم سپوائلر بھی کہہ دیتے ہیں اور اگر ہم ٹیل لائٹس کے اوپر ہیں تو یہ بھی آپ کو سموک ٹیل لائٹس دیکھنے کو مل جاتی ہے اس میں آپ کو ریورز اور ایلی ڈیز میں بھی آپ کو لائٹس دیکھنے کو مل جاتی ہے تو مزید یہاں پہ کچھ نہیں دیکھنے کو ملتا یہ جو اس کا سپوائلر ہے نا انتہائی خوبصورت ہے اور کافی بڑا بھی ہے تو میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتوں جو اس کا اگزاست ہے نا یہ آپ کو آفٹر مارکٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ گریڈر کا اگزاست سسٹم ہے اور کافی لاؤڈ ہے میں آپ کو اس کا سائز بھی چیک کراتا ہوں کافی انتہائی بڑا ہے میں بھی یہاں پہ اپنا ہاتھ رکھتا ہوں اور آپ کو یہاں سے اندازہ ہو جائے گا جو اس کے چیک کر سکتے ہیں کتنا بڑا ہے اس کے جو ساؤنڈ ہے وہ بھی کافی زبردست ساؤنڈ ہے اور یہاں سے نیچے چیک بھی کر سکتے ہیں یہ فور ویل آتی ہے مطلب آل ٹائم فور ویل ہوتی ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ پچھلے ریر ویل نہیں ہے یہ آل ٹائم فور ویل رائیو ہوتی ہے تو امید کرتا ہوں کہ بیک سے بھی آپ نے دیکھ لئے ہوگی اور آتے ہیں ذرا اس کے انٹیر کی طرف چلتے ہیں اور میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں اور سب سے پہلے اس کے ریر سکرین کے اوپر آپ کو وائپر بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے مطلب دوہزار تین کے زمانوں میں بھی یہ چیز بھی آپ کو دیکھنے کو ملتے تھی تو اورال جس طرح نارمل گاڑی ہماری یہاں ہوتی ہے سیوے کوہیرہ اتنے ہی سائز میں تقریباً یہ گاڑی بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے تو ابھی چلتے ہیں ذرا انٹیر کی طرف اور تو میں ابھی آپ کو اس کا کی بھی دکھا دیتا ہوں جو اس کی سیمپل سی کی ہے اور میں آپ کو ابھی یہ لے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں تو اس میں آپ کو کوئی لوگ ان لوگ والا کوئی فیچر نہیں دیکھنے کو ملتا ہے سیمپل سی کی آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں آپ سے اس کو لوگ ان لوگ بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے دور کارز کے اوپر نظر ڈالیں گے تو یہ آپ کو دو کلر میں دیکھنے کو مل جاتی ہے بلیک ویڈ آپ کو بلو کلر بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے تو میں آپ کو تھوڑا زوم کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ والی جو جگہ ہے نا سینٹر میں جہاں پہ آپ کو پاور سائیڈ میرز دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ آپ کو بلوش آپ کو فائیو بریک دیکھنے کو مل جاتا ہے اور آل پاور ونڈرز دیکھنے کو مل جاتی ہے ساتھ ہی آپ کو سپیکر وغیرہ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے آتے ہیں ذرا سیرز کے اوپر تو یہ ریکاروں کے آپ کو جینون سیڈز دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ بکٹ سیڈز ہوتا ہے یہ آفٹر مارکٹ نہیں ہے یہ آپ کو کمپنی کی طرف سے دیکھنے کو مل جاتی ہے اور یہ کافی کمفرٹیبل ہوتی ہے تو ابھی ہم ذرا بیٹھ جائیں تو رائٹ سائیڈ پر آپ کو ریٹریکٹیبل سائیڈ میرر کے اوپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے اور ساتھ ہی اے سی ڈی کا مطلب ہے کہ ایکٹیف سینٹر ڈیفرینشل یہ آپ کے ویلز کو کنٹرول کرتا ہے مدد جتنے ویلز آپ کو پاور چاہیے ہوتا ہے تو نیچے یہاں ہے تو آپ کو ہیڈ لائٹ کی اڈیسمنٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور ساتھ ہی آپ کو ایک اور بٹن بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے مومو کا سٹیرنگ ویل ہے جس کے اوپر آپ کو ایک ائر بیک بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے سینٹر میں دو اسی وینٹس ہے ہیزرڈ کا بٹن بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے چیک بھی کر سکتے ہیں سینٹر میں آپ کو انفور ٹینر کنسٹیم دیکھنے کرسی ایسی کنرومگی ڈینٹر کو مل جاتی ہے گلو باکسik بھی دیکھنے یا اپنی پر مل جاتی ہے مزید چیزیں ty oneself کو مٹ Concord اچھی بات یہ وا합عہ میروں میں یہ چیز ہے یہاں پر آپ کو دو جtersози پر کہ سید پر آپ کو آرمی کر رہے گا ہم آپ کو دورありがとう یہاں پدور بھی بٹن دیجا ہے جو کہ آٹو اور مینول ہے اور یہ سکھ سپیڈ مینول ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے تو ابھی میں اس کا آپ کو میٹر بھی چیک کر رہا ہوں گا کہ ہمیں میٹر کس طرح دیکھنے کو ملتا ہے سمپل سا میٹر ہے سپیڈو میٹر دیکھنے کو سپیڈ دیکھنے کو مل جاتی ہے رپی ایم ہے اور ٹیمپریچر ہے فیول ہے اور ایولوشن کا وہاں سائٹ پہ آپ کو بٹن دیکھنے کو مل جاتی ہے ٹرپ ایل ٹرپ بھی ہے اور یہ آپ کو ٹوٹل مائلیج وغیرہ یہ بھی شو کر رہے تو یہ چیزیں اس میں لگی ہوئی ہیں اور اس میں تمام نیسیسری انفورمیشن ہینڈبریک وغیرہ یہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو یہاں مطلب اور کوئی چیزیں اس طرح کی خاص نہیں دیکھنے کو ملتی جو چیزیں تھی وہ میں نے ساتھ ساتھ بتا دیئے تو اس کا جو میٹر ہے نا وہ اس زمانوں کے مطابق سمپل سا میٹر ہے تو ابھی چلتے ہیں اور چیزوں کی اوپر نظر ڈالیں گے کہ ہمیں اور کیا کے چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو اورال یہاں سے اس کا ڈیش بوٹ چیک کر سکتے جو اس کا بلو کلر ہے یہ آپ کو ڈیش بوٹ پہ دور کارٹس کے اوپر ہر جگہ دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پہ ایک چھوٹا سا سٹورش کمپارٹمنٹ ہے یہ اس کا گیر آ گیا اور کافی مطلب اگر ہم میٹسی بیشی کی جو لانگ سر گاڑی ہے اس سے ہی ملتا جو لتا آپ کو انٹریئر دیکھنے کو مل جاتا ہے جو اس کا گیر ہوتا ہے اس کو ریورز جو لگاتے ہیں یہ اس کا اوپر کر کے آپ لیف والی سائٹ پہ کریں گے تو آپ کا گیر دیکھنے کو لگ جائے گا جو آتے ہیں ذرا کے مزید چیزیں کے اوپر تو چلتے ہیں بیک سیٹس کے اوپر وہاں پہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں اورال وہاں پہ کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے تو آمریسٹ وغیرہ ہینڈ برک وہاں پہ سینٹر میں دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اگر ہم بیک سیٹ کی طرف آئے تو یہاں پہ بھی آپ کو بلو مطلب شیڈ دیکھنے کو مل جاتا ہے بلیک ویڈ بلو اور یہ دور کارٹس کی اوپر آپ کو یہاں پہ پاور ونڈوز دیکھنے کو مل جاتی ہے اور یہ فیبرک میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے تو جو اس کے بیک سپیکرز ہیں وہ آپ کو آگے والے دروازوں پہ مل جاتے ہیں اور پیچھلے والے یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اور آپ کو ایک لائٹ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور جو اس کی سیٹس کی کیالیٹین ہے وہ انتہائی زبردست ہے اور اگر آپ اس گاڑی میں بیٹھ جائنا تو آپ کو کئی سے یہ فیل نہیں ہوگا کہ آپ کسی حاصل مطلب بہت ہی تیز گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو یہی فیل ہوگا کہ آپ کسی نورمل سی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں بس یہ ہے کہ جو اس کا انجن ہے وہ کافی پاورفول انجن ہے تو یہاں صاحب اس کا آورال اس کا ڈیش بورڈ وغیرہ بھی چیک کر سکتے ہیں جو جو اس میں چیزیں ہیں وہ کمپنی کی طرف ساتھی ہے یہ آپ کو ایشٹریٹ ٹائپ دیکھنے کو مل جاتا ہے آمریسٹ ہے اور جو اس کے سیڈز ہے وہ ریکارو کے ہیں اور کافی کمفورٹیبل سیڈز ہیں میں آپ پر بیٹا بھی ہو اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی مطلب بہت ہی تنگ سپیس مطلب کافی سپیشیس ہے اپنے مطابق اور یہ گیوی تھی وہ بھی آپ لوگ انہیں دیکھ لی ہوگی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی تو میں نے فل کوشش کیے جو جو لگا ہوا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا اور آلڑی میں نے بتا دیا تک یہ گاڑی فور سیل بھی ہے اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو موبائل نمبر اور سب کچھ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا جتنے چیزیں میں لگائی ہوئی تھی آفٹر مارکٹ اور ساتھ ہی جو کمپنی کی طرف سے آئی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی اور اس طرح کی مزید ویڈیوز بھی آپ دیکھنے پسند کریں گے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ کوئی ویڈیوز وغیرہ پسند آتی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل ایکون پر بھی پریس کر دیں تاکہ کوئی بھی آنے والی نئی ویڈیوز ہوتا آپ کو ضرور پہنچ سکیں تو میں نے اپنی طرف سے فل کوشش کیے کہ ویڈیو کو جتنا اچھے سے اچھا بنا اور انفرمیٹب ہو تاکہ آپ لوگوں کے علم میں بھی اضافہ ہو اور ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو کارنوہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں علاو کیا کہ اس طرح کی ریویز وغیرہ بنائیں ماشاءاللہ سے کافی زبردست گاڑی ہیں انشاءاللہ اور گاڑیوں کا بھی ریویو کرتے لائیں گے تو آج کے لئے اتنا ہی تب تک کے لئے اپنا خیال رہ کے دعا میں ضرور جائے کہ السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات